السلام علیکم سٹورنس آج ہم لیٹ 3 کا ٹاپک 3.3 پڑھیں گے جو کہ ہے فرکشن تو آپ نے اکسپ دیکھا ہوا کہ جب بھی ہم کسی بال کو موف کرواتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بال جو ہے وہ رک جائے گی یا اگر ہم بائسیکل کی پیٹلز پہ فورس اپلائی کرنا بند کر دیں تو ایونچٹی جو ہے وہ بائسیکل رک جائے تو ایسا کی ہوتا ہے تو اسے میں پتا چلا کہ کوئی نہ کوئی ایسی فورس یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بارڈی کی موشن کو اپوز کرتی ہے تو فرکشن ایکشلی وہ فورس ہے جو کہ بارڈی کی موشن کو اپوز کرتی ہے اب اس ٹرائیگرام میں آپ دیکھیں کہ جب ہم فورس لگا کے بارڈی کو موف کرواتے ہیں تو ہمارا فورس لگانا ایکشن تھا جس کی ایریکشن کے طور پر کوئی اپوزنگ فورس یا ریزسٹیف فورس اپیر ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں فکشن کا اور اس کا کام کیا ہے بارڈی کی موشن کو کم کرنا ان کو روکنا ان کو اپوز کرنا تو فرکشن کے جو مقدار ہے وہ کچھ فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جن جو سرفیسز آپ اس میں کانٹیکٹ کر رہی ہیں یعنی ایک بارڈی اس سرفیس میں موف کر رہی ہے تو ان دونوں بارڈی کی ان دونوں سرفیسز کی نیچر کیا ہے وہ کس ٹائپ کی ہیں کس مٹریل کی ملکی بنی ہیں اور دوسرا کہ آپ کتنی ایکسٹرنل فورس اپلائے کرتی ہو ان دونوں بارڈی کے درمیان دیکھیں کہ کسی سرفیسز پر موف کروانے کے لیے بارڈی پر آپ کتنی ایکسٹرنل فورس اپلائے کرتی ہو اس پر ڈپینڈ کرتی ہے تو پریسنگ فورس کیا ہے ایکسٹرنل فورس جو کہ آپ کسی بارڈی کو کسی سرفیسز پر موف کروانے کے لیے فورس لگاتے ہو تو اس کو ہم پریسنگ فورسز کا نام دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ پام پہ اپنی پام کو کسی گلاس لیب پہ موف کروائیں تو وہ بہت سموتری موف کر جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ زیادہ فورس پہ نہیں اپلائی کرنے پڑے گی لیکن اس کے برقے اگر آپ اپنی پام کو کسی وڈن باکس پہ یا ریسٹر پہ یا کسی رف سرفس پہ موف کروانے کی کوشش کرتے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا ایزیلی موف نہیں کرے گی ایک تو آپ کو فورس بھی زیادہ لگانی پڑی گی ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی اپوزنگ فورس ہے کہ جب پریزنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی پام کو وڈن باکس پہ یا کسی رف سرفس پہ موف کرواتے ہو اب کوسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فرکشن ہے وہ باڈیز کی موشن کو اپوز کیوں کرتی ہے ایسی سرفسز جو ہمیں دیکھنے میں تو بہت سموت نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اگر انہی سرفسز کو مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو وہ اتنی سموت نہیں ہوگی ان میں کچھ نہ کچھ رف نس موجود ہوگی اور مائکروسکوپ کی وجہ سے جب ہم دو سرفسز کو دیکھیں گے تو ان کے درمیان بہت سے ابھار موجود ہوں گے اتار چڑھ رہا ہوں گے گیپس ہوں گے اور ان گیپس کو ٹھیک ہے یعنی ان ایون نیسٹوز میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسٹ ڈرپ والا سٹرکچر ٹھیک ہے تو ان کو ہم نام دیتے ہیں کولڈ ویڈز کا اور یہ کولڈ ویڈز جو ہیں وہ دو باڈیز آپس میں کانٹیکٹ کرتی ہیں تو ان کے درمیان فرکشن کا باعث بنتے ہیں تو فرکشن جو ہے جیسی اپلائیڈ فورس بڑھے گی تو فرکشن فورس بھی جو ہوگی وہ بھی بڑھے گی یعنی اپلائیڈ فورس کا فرکشن فورس کے ساتھ ڈریکٹ ریلیشن ہے لیکن فرکشن فورس کی خاص لیمٹ ہے کہ اس کی جو میکسیمم ویلیو ہے وہ بھی ایک حد تک جائے گی ایک لیمٹ تک جو ہے اس کی ویلیو میکسیمم ہوگی ایک لیمٹ تک اس کی ویلیو بڑھے گی اس کو ہم نام دیتے ہیں فورس آف لیمٹنگ فرکشن کا اور اس کو ایپ ایس سے ریپیزن کرتے ہیں فورس آف لیمٹنگ فرکشن ہے فرکشن جو ہے وہ ایک تو نارمل رییکشن پر ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی ایکسٹرنل فورس پر جو اب آڑی کو موو کروانے کے لیے اس پر لگاتے ہیں اس کے درم اس پر ڈپینڈ کرتی ہے اب کوافیشنٹ فرکشن کیا ہے کہ یہ ریشو ہے فورس آف لیمٹنگ فرکشن کی اور نارمل رییکشن آر کی کہ یہ جو ریشو ہے ایپ ایس اور آر کی وہ ایک کانسٹنٹ کے برابر ہوتی ہے اور اس کانسٹنٹ کو اس فکٹر کو ہم نام دیتے ہیں میو کا یہ میو تو میو برابر ہوگی ایپ ایس ڈیوائیڈ بائی آر کی تو ایک بھی ان کیا بتا رہی ہے کہ جیسے ایپ ایس کی مقدار بڑھے گی تو میو فکٹر کی مقدار بڑھے گی ٹھیک ہے ان دونوں کا ڈریکٹ ریلیشن ہے جبکہ آر کے ساتھ میو کا انویرس ریلیشن ہے ایک بھی ان اے سے اگر ہم ایپ ایس نکالنا چاہے تو آپ کے پاس ویلیو آجائے گی میو انٹو آر اب اس کیس کے اندر ہے کہ جب ہم موف کروار یہ بارڈی کو کسی اورزنٹر سرفیس کی علاؤں تو اس کیس میں ہم بارڈی کا میس ایم لے لیتے ہیں تو یوں جو اس کا نارمل رییکشن ہوگا وہ اس کے ویٹ کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جو فورس اپلائی ہو رہی ہوگی اس بارڈی پہ اس کے ویٹ کے برابر ہوگی تو یوں ہم آر کی جگہ پہ اگر ایم جی پوٹ کر دیں گی تو ہمارے پاس جو ایپ ایس ہے وہ برابر ہوگا میو انٹو ایم جی کی تو یوں ہم کسی بھی سرفیس کی جو لیمٹنگ فرکشن کو فائن اوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سرفیس کا اس بارڈی کا میس پتاؤ ٹھیک ہے ویلی آف جی پتاؤ اور کوفیشنٹ آف فرکشن بتاؤ ناو نیکس ٹاپک جو ہے اس میں وہ ہے رولنگ اینڈ سلاڈنگ فرکشن اب ہم نے فرکشن کی جو ہے وہ ٹائپس کو دیکھنا ہے تو آپ کی بک پہ جو فرکشن کی ٹائپس دسکاس ہوئی ہیں وہ دو ہی ہوئی ہیں ایک تو رولنگ فرکشن اور ایک سلاڈنگ فرکشن تو ان کے نام میں ہی ان کی ڈیفنیشن جو ہے وہ پوشید ہے اب رولنگ تو رولنگ فرکشن کا وہ گی کہ جب آپ کسی بارڈی کو کسی سرفیس پہ رول کروا ہوگی ٹھیک ہے موو کروا گے رول کروا گے تو اس طوران جو ان دونوں سرفیس کے درمیان اپوزنگ فرکشن پریزنٹ ہوگی تو اس کو ہم نام دیں گے رولنگ فرکشن کا جس طرح ویل جو ہے جب موو کرے گا یا کوئی اور رولنگ باڈی جب موو کرے گی کسی سرفیس پہ تو ان دونوں کے درمیان جو فرکشنل فرکشنٹ ہوں گے اس کو رولنگ فرکشن کا نام دیں دیا جاتا ہے جبکہ سلاڈنگ فرکشن تب پریزنٹ ہوتی ہے کہ جب کسی باڈی کو کسی سرفیس پہ سلاڈ کروایا جاتا ہے تو اس طرح جو فرکشنل فرکشنٹ پریزنٹ ہوگی اس کو سلاڈنگ فرکشن کا نام دیتے ہیں اب رولنگ فکشن میں جو دو باڈیز کے درمیان ایری آف کونٹیکٹ ہوتا ہے یا دو سرفیس کے دوران جو کونٹیکٹ ہوگا جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہوگا یا جس پوائنٹ پر کونٹیکٹ کر رہے ہیں جتنا ایریا جب باڈی رول کرتی ہے تو جتنا ایریا ان دونوں کا ملتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایری آف کونٹیکٹ کا اب اس کیس میں یعنی رولنگ فکشن کی کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کونٹیکٹ پوائنٹ ایڈا ٹائم ایک ہی ہوگا رولنگ باڈی جو ہے ایک ہی پوائنٹ پر کونٹیکٹ کر رہی ہوگی اور ہر لہ میں اس کا جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہوگا اس مالر ہوتا ہے جبکہ سلایڈی میں کیا ہوگا ایری آف کونٹیکٹ کافی زیادہ ہے کہ آپ فگر سے دیکھ بھی سکتے ہیں تو یوں سلایڈنگ فکشن جو ہے زیادہ ہوتی ہے رولنگ فکشن کی نصفر نیکسٹ اور دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ رولنگ فکشن میں باڈی جب موف کرتی ہے تو ویڈاوڈ رپچرنگ دی کورڈ ویڈ رپچر کا مطلب ہے کوئی چیز پنچر ہو جانا کسی چیز کا خراب ہو جانا ٹھیک ہے کورڈ ویڈ چونکہ پوائنٹ آف کونٹیکٹ بہت کام ہوتا ہے تو یوں جو ہے وہ باڈی اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوگی لیکن اس کے بارے سلاڈنگ فکشن میں جب باڈی موف کرتی ہے تو کیونکہ ایڈی آف کونٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو کولڈ ویڈز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو باڈی میں بہار ہیں جو ایونی ایسا ہے جو رفنی ایسا ہے تو وہ اس کی وجہ سے باڈی کے خراب ہونے کا خطرہ جائے وہ زیادہ ہوتا ہے اب سلاڈنگ فکشن کم سلاڈنگ فکشن میں سے رولنگ فکشن کم ہوتی ہے اور سلاڈنگ فکشن زیادہ ہوتی ہے رولنگ فکشن کی نسبت اور رولنگ فکشن میں جو اینرجی کا لاؤس بہت کم ہوتا ہے اور جو سلاڈنگ فکشن میں اس میں اینرجی کا لاؤس زیادہ ہوتا ہے تو یہ تمام جو باتیں بیس کر رہی ہیں وہ انہی کولڈ ویڈز پر یا کانٹیکٹ پر کر رہی ہیں کہ چونکہ رولنگ فکشن میں باڈی کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ بہت کام ہے باڈی کسی ایک پوائنٹ پر کونٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو یوں کیا ہوگا کہ وہ سلائڈنگ پرکشن کے لیس پر رولنگ فلکشن کم ہوگی ہے انرجی کا لاؤس بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کول بیڈس بھی ریکچر نہیں ہوتے جبکہ سلائڈنگ پرکشن میں ایج آف کونٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو یوں کیا ہوگی کہ جو اپوزن فورس ہوگی جب سلائڈ کروائیں گے ایک باڈی کو دوسری سرکس پر دور زیادہ ہوگا اور ایڈنٹیکل آس بھی زیادہ ہوگا